مزشتہ رات آل موسٹ آدھی رات کے بعد میں پشاور میں تھا وہاں پیغام دیا گیا کہ مجھے اور بیرستر گور صاحب کو صبح سات بجے خان صاحب نے یاد فرمایا ہے جیل اڑیالا جیل کے اندر ہم پونے سات بجے یہاں پہ پہنچے اس وقت سے لے کر اب تک ہم خان صاحب کے ساتھ تھے اور یہ ہیں ان کی ہدایات خان صاحب نے کہا کہ رات کو مجھے یہ رپورٹ ملی کہ ملکی مذہبی جمعاتیں ختم نبوت کہ بچاؤ اس کے احترام اور اس کی آواز کو بلند کرنے کے لیے اسلام آباد میں کٹھی ہو رہی ہیں ریڈ زون میں آئیں گی اور ہمارا بھی جلسہ جو ہے وہ ترنول میں ہوگا مجھے ختم نبوت کا ہماری جماعت کو انتہائی احترام ہے اس احترام کی بدولت اور اس حدثے کے کو مدنظر رکھتے ہوئے کہ کہیں پر اسلام آباد میں کسی طرح کا کوئی انتشار نہ ہو خان صاحب نے پھر ایک بار اس عمر کا عادہ کیا کہ ہماری جماعت پرامن قانونی اور آئینی جدوجود پر یقین رکھتی ہے اور اگر نو مئی کے واقعے میں کسی طرح بھی اگر ہم ملوث ہیں تو میں پھر کہتا ہوں کہ سی سی ٹی وی کیمرہ فوٹیج قوم اور ملک کے سامنے پیش کی جائے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو سکے خان صاحب نے کہا کہ میری ساری زندگی کی جدوجود صرف انصاف اور قانون کی علمبرداری کے لیے ہے اور اسی قانون کی علمبرداری کے لیے انتشار سے بچنے کے لیے آج ہم اپنا جلسہ ترنول پہ ملتوی کرنے کے ساتھ ساتھ خان صاحب نے یہ حکم دیا ہے کہ پاکستان کے ہر چھوٹے بڑے شیر کے اندر قانون اور آئین کی سربلندی کے لیے جلسے شروع کریں دوسرا انہوں نے حکم دیا ہے کہ ستائیس اگس کو لاہور کے اندر زبردست قسم کا جلسہ ہونا چاہیے اس کے علاوہ آٹھ سپٹمبر کو اسلام آباد میں پوری قوت کے ساتھ آئین اور قانون کے لیے شخصی آزادی کے لیے یہ جلسہ ہر صورت میں ہوگا میں پھر ایک مارتبہ ریپیٹ کرتا ہوں کہ خان صاحب کے حکم کے مطابق آج کا ترنول کا جلسہ ملتوی کیا جا رہا ہے انہوں نے کہا ہے کہ مجھے معلوم ہے کہ آزادی کے چانے والے میرے اس حکم کو میری کمزوری نہیں سمجھیں گے بلکہ ملک کی آزادی کے سفر کے اندر ایک بہت بڑا سنگی میل ثابت ہوگا اس لیے ہم پی ڈی ایم کی حکومت کو نہیں بلکہ ملک کے فیصلہ سازوں کو کہنا چاہتے ہیں ہم جرنل آسم منیر کو کہنا چاہتے ہیں کہ اگر پاکستان کو تباہی سے بچانا ہے تو پھر عوامی منڈیٹ کا جو کچھ اس وقت قاضی فائز عیسیٰ اپنے فیصلوں کے ذریعے عمر فاروق اپنے فیصلوں کے ذریعے ملک کی جس طرح تباہی کر رہے ہیں قانون اور آئین کی تباہی کر رہے ہیں اس بھی نظر رکھیں تاکہ ہمارا ملک یا گانگت سے آگے بڑھ سکے ملک نے اپنی شناغت ختم کر دی ہے جتنا ظلم ہماری بیٹیوں پر بہنوں پر بائیوں پر اور جس طریقے سے عمران خان اور اس کی بیگم صاحبہ پر جتنا ظلم ہوا ہے وہ آج ہماری تاریخ اس سے خالی تھی اس لیے اس عمر کو فیصلہ سازوں نے بابر کرانا ہے کہ ہم نے اپنے ملک کو آگے لے جانے کے لیے صرف قانون اور آئین کی پاسداری جو ہے وہ آگے لے کے جا سکتی ہے آٹھ تاریخ کو انشاءاللہ عمران خان کے فیصلے کے مطابق زبردست قسم کا اسلام آباد کے اندر جلسہ ہوگا ستائیس تاریخ کو لاہور کے اندر اسی مہینے کی جلسہ کرنے جا رہے ہیں میں اپنی طرف سے بھی اور خان صاحب کی طرف سے بھی چیف منسٹر علی امین خان کی بہادری کو اس کی جرت کو اس کی پوری ٹیم کو بلکہ پی ٹی آئی کی پوری قیادت کو سلام پیش کرتا ہوں کہ جو عمران خان کے ایک حکم کے لیے اپنا سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں انہوں نے کہا ہے کہ کے پی کے کی حکومت کے خلاف اپنے جو لوگ سازق کر رہے ہیں یہ کبھی میں برداشت نہیں کر سکتا اور انشاءاللہ کل میں سپریم کورٹ جاؤں گا آمر فاروق اور قاضی فائز عیسیٰ اس کے فیصلوں سے پاکستان کی ریاست کو جتنا نقصان ہوا ہے اس پہ انشاءاللہ بات کروں گا الیکشن کمیشن اور چیف الیکشن کمیشنر کے خلاف میں نے خود جو ریفرنس فائل کیا ہے انشاءاللہ میڈیا کے سامنے وہ بات کروں گا آج میرے لیے اور بیرسٹر گوھر صاحب کے لیے بڑا سخت امتحان تھا اس لیے میں نے خان صاحب کو عرض کی خان صاحب میں آپ کی زبان کس طریقے سے لوگوں کو کن الفاظ کے اندر لوگوں کو بتاؤں گا تو اس نے کہا کہ آزم بیرسٹر گوھر صاحب اس بات کے گواہ ہیں سچ اپنا راستہ بناتا ہے اس لیے پوری قوم آج اپنی آزادی کے لیے عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے اور سچ یہ ہے کہ عمران خان کبھی بھی اپنے ملک کے اندر انتشار نہیں چاہتا اس انتشار کو اس کے خدشے کو دور کرنے کے لیے بڑا مشکل فیصلہ آج ہمارے لیڈر عمران خان نے کیا ہے اور اس جلسے کو پوسپونٹ کر کے آٹھ تاریخ اسلام آباد جلسے کا اعلان کیا گیا ہے اب بیرسٹر گوھر صاحب اگر کوئی چیز مجھ سے رہ گئی ہے تو وہ بات کریں گے میں سب کمپلیٹ میں پھر ایک مرتبہ اپنے وکلہ کا طلبہ کا خواتین کا کے پی کے کی حکومت کا چیف منسٹر علی امین خان کا اپنی بہنوں اور بیٹیوں کا اپنے پی ٹی آئی کے سارے قائدین کا ان کی جرد کو ان کی بہادری کو ان کے عظم کو سلام پیش کرتا ہوں کہ عمران خان کے ساتھ سی سا پلائی دیوار کی طرف کھڑے ہیں اور میں توقع کرتا ہوں کہ پاکستان کے طول و عرض سے جو کافلے آج سبابی اور ترنول کے لیے نکلے تھے ان سے گزارش ہے کہ خان صاحب کا حکم آپ نے سن لیا اس کے احترام کے طور پر ختم نبوت کے احترام کے طور پر ہم نے آج ترنول کا جلسہ عمران خان نے کینسل کرنے کا حکم دے دیا ہے پاکستان پائند آباد